اسلام علیکم آج ہمارا موضوع ہے بہتر حاضم گل سمان کی جانی ہوئی سبجیاں ویزیٹیو بل یوز فور بیٹر ڈیزیشن ہم کچھ سبجیوں کا ذکر کریں گے جو حاضوں کا بہتر بناتی ہے یہ پیس کے ساتھ شاہین ٹی وی کی آپ ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا آپ کا بندن مضبوط سے مضبوط تر رہے اور ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں یہاں ہم بات کریں گے کچھ ویزیٹیو بل کی جو کہ ایک بہتر حاضمی کے لئے کے بائیس بنتی ہے بہتر حاضمی کے بائیس بنتی ہے اس سے مختلف سبجیاں ہیں اور جس کو آپ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں زیادہ کوئی مسئلہ بھی سادہ طریقے سے استعمال کریں اور اپنے حاضمی کے لئے اس کو حاضمی کے لئے آپ بہتر پائیں گے حاضمی کی تکلیف ایک عام مسئلہ ہے یہ سب ہمارے گزہ کے اجاز ہوتا ہے کیونکہ ہمارے کھانوں میں کم فائبر پائی جاتا ہے جسی اجاز سے تضایبیت کا روز مرہ کے مسائل ہیں اگرچہ ہمارے اگرچہ مارکٹ میں بہت سے اضافی سپلیمنٹ دستیاب ہیں جو آپ کی تکلیف سے نظر دلا سکتے ہیں عمل حاضمہ یعنی کہ جائز سسٹم کو صحیح طریقے سے چلانے کے لئے دیزل سبجوں کو اپنے روز مرہ فراغم شامل کریں تاکہ آپ اضافی مالی اور محفوظ رہیں اور صحیح پہ بھی بڑی اثرات نہ لائے نہ آئے کیونکہ سپلیمنٹ میں کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ قائدہ کے ساست کبھی کبھی نقصان بھی دے جاتی ہیں تو اس لئے آپ ان مسئلے کو حل کرنے کے لئے کوتیزی طریقہ یعنی سبجوں کا طریقہ اختیار کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹماتر 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 مینگنیشیم پوٹاشیم سے گازر ہماری یہاں گازر عام طور پر مل جاتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کے لئے بہت مفید ہے یہ حاضمے کے نظام کے لئے بھی بہت مفید ہے کیونکہ فائبر انٹی آکسیڈنٹ کا ایک بہت بہت اچھا ذریعہ ہے آپ کے حاضمے صحت کو آپ کے حاضمے صحت کو بکا رکھنے مدد کر سکتی ہے کھیرہ کھیرے میں گزائی اچھا مادنیاں جیسے کیلشیم فولیٹ و ٹائمین کے علاوہ ایک پروٹین جو نظام نظام کو ایکینی بنانے بہت محصر ثابت ہوتا موجود ہے اوپیٹ کے مسائل جیسے گاز تضاب جلن یہاں تک کے آلسر کی کسی پیپٹک آلسر سے نظام دلانے کے لئے بہت مفید ہے اب ہم بات کریں گے ادھر ایک مسائلہ ہے جس میں حاضمے کے بہت سے فائد موجود دے اس سے موشن الٹی گیس بھوک میں کمی کا علاج بھی ہو سکتا ہے تاہم آپ کے اعتدال پسند مقدار میں استعمال کریں یعنی مناسب مقدار استعمال کریں بہت زیادہ اس کی ذاتی بھی خطر ناگ ہے ادھر کے سوال ہر دن دو سے تین دو سے تین گرام ہونا چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو یہ جلن کا سبب بن سکتے ہیں